بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی آج میں آپ کو لہور کی بہت ہی مشہور طوے والی ٹکیاں یا ٹکیوں کا مکسچر آپ اسے کہہ سکتے ہیں وہ میں آپ کو بنانا بتا رہی ہوں تو اس کے اندر جو کباب یوز ہوں گے وہ میں نے آپ کو پہلے بنانے بتائیں ہوئے ہیں ڈال کے کباب اور باقی جو چیزیں چاہیے ہوں گی وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں اور ان کا لنک میں ساتھ لگا دوں گی یہ دیکھیں کباب ہے میرے پاس یہ تقریبا میں نے ساتھ یہ کباب لے لی ہیں اور میرے پاس یہ فروزن ہے اور آپ انہیں بنا کر فریز کر سکتے ہیں اور بڑے آرام سے کبھی بھی آپ کو سالن نہ سمجھائے یا ارجن کچھ بنانا ہو تو یہ آپ بنا سکتے ہیں میں نے تین انڈے لے لی ہیں ان کے اندر آپ تھوڑا سا آپ نے نمک ڈالنے ہیں اور تھوڑی سی کٹی بھی لال مرش ڈالنی ہیں اور اس کے اندر آپ نے یہ سارے کباب جو ہیں وہ ڈپ کر کے آئل میں اندر آپ نے فرائے کر لینا ہے اور اس ٹیم آپ نے جو ہے ہیٹ جو ہے وہ آپ نے میڈیم رکھنی ہے تاکہ کباب جو ہیں وہ اچھے سے گولڈن ہو جائیں اور جب یہ دونوں سائیڈوں سے گولڈن ہو جائیں تو اس طرح آپ نے ان کو توے کی سائٹ پہ اس طرح لگا دینا ہے اور جو باقی انڈہ بچے ہیں اس کو آپ نے اسی آئل میں فرائے کر لینا ہے اور انڈے کو بھی آپ نے فرائے کر کے سائٹ پہ کر دینا ہے اور اب میں نے باقی آئل کے اندر ایک پیاز میڈیم سائز کا لیے ہے اور اس میں ایک ٹیبل سپون کٹا ہوا ادرک اور تقریباً ایک ہی ٹیماتر اس طرح بریق چوپ کیا وہ آپ نے ڈال دینا ہے اور ان ساری چیزوں کو آپ نے ہلکا سا آئل میں جو ہے تھوڑا سا ان کو ٹرانسپرنٹ کرنا ہے اور اس کے بعد جو ہیں یہ سارے جو کباب ہیں یہ آپ نے آہستہ اس طرح اس سارے انڈے اور کباب کا جو مکسچر ہے اس کو آپ اس میں اس طرح ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر دینا ہے اور کبابوں کو آپ نے توڑ دینا ہے اور یہ ساری چیزیں ان کبابوں کے اندر نمک مرچیں ہر چیز اس میں ایڈ ہے اور بہت ہی مزے کا یہ جھٹ پٹ سے یہ جو ایک سالن جو ہے یہ تیار ہوتا ہے اور بلکل لاسٹ میں آپ نے اس میں کٹی بھی ہری مرچیں ڈالنی ہے اور اس کو آپ دہی اور پدینے یا زیرے والے دہی کے ساتھ گرمہ گرم روٹی کے ساتھ اسے کھائیں اور انجوائے کریں بہت ہی مزے کا بنتا ہے ضرور بنائیے گا انشاءاللہ آپ کا بھی بہت اچھا بنے گا اوکے جی اللہ حافظ